اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حشر کا ترجمہ آیت نمبر ایک تا دس آیت نمبر ایک تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہ عزیز و غالب حکیم اور بڑی حکمت والا ہے تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے آیت نمبر دو والذیع وہی ہے جس نے اخرجا نکالا اللذینا ان کو جنہوں نے کفر کیا من اہل الكتاب اہل کتاب میں سے من دیارهم ان کے گھروں سے بے اول الحشر پہلے ہی حشر کے وقت ما ظننتم تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ یقینا انہیں بچا لیں گی ان کی گھڑیاں من اللہ اللہ سے فآتاہم مگر آیا ان پر اللہ من حیثو ایسے رکھ سے جدار لم يحتسبو ان کا خیال بھی نہ گیا وقضفا اور ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں رعب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ برباد کرنے لگے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور برباد کروا رہے تھے مومنوں کے ہاتھوں سے بھی پس عبرت پکڑو جا اولی الابصار اے ان کی رکنے والو ہوا اللذی یخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما زننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حیث لم يحتسبو فآتاهم الله من حیث لم يحتسبو وقضف في قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بیعیدیهم وآید المؤمنی فانتبرو یا اولی الابصار وہی ہے جس نے نکالا ان کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلے ہی پہلے ہی حشر کے وقت تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ یقیناً انہیں بچا لیں گی ان کی گھڑیاں اللہ سے مگر آیا ان پر اللہ ایسے رکھ سے جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ برباد کرنے لگے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور برباد کروا رہے تھے مومنوں کے ہاتھوں سے بھی پس عبرت پکڑو اے آنکھیں رکھنے والوں آیت نمبر تین وَلَوْ لَا اور اگر نہ ان کتبا لکھ دی ہوتی اللہ اللہ نے علیہم ان کے حق میں جلاء جلاء وطنی لَعَذَّبَهُمَّا تو ضرور عذاب دیتا وہ انہیں دنیا دنیا ہی میں وَلَهُمَّا اور ان کے لیے فِي الْآخِرَتِ آخِرَت میں تو ہے ہی عذاب النآر دوزق عذاب وَلَوْ لَا لَا کَتَبَ اللَّهُ وَلَوْ لَا اور ان کے لیے آخِرَتِ وَمَنَّا اور جو بھی يُشَاقِعَ مخالفت کرتا ہے اللہ اللہ کی فَإِنَّا تو بلا شبہ اللہ شدید بہت سخت ہے عقاب عذاب دینے میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شدید العقاب یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی تو بلا شبہ اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں آیت نمبر پانچ مَا قَطَعْتُمَّا نہیں کاتا تم نے مِنَّا کوئی لِئِنَتِنَّا کجور کا درخت اَوْ تَرَقُتُمُوْهَا یا رہنے دیا اسے قائمتن قائم عَلَى أُصُولِهَا اس کی جڑوں پر فَبِئِذْنِ اللَّهِ تو یہ سب ہوا اللہ کے اذن سے وَلِيُخْذِيَا اور اس لیے ہوا تاکہ رسوا کرے اللہ فَاسِقِينَ نَا فَرْمَانُوْكُوْ مَا قَطَعْتُمِّن لِّينَةٍ اَوْ تَرَكُتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِئِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْذِيَا الفَاسِقِينَ نہیں کاتا تم نے کوئی کجور کا درخت یا رہنے دیا اسے قائم اس کی جڑوں پر تو یہ سب ہوا اللہ کے اذن سے اور اس لیے ہوا تاکہ رسوا کرے اللہ نا فرمانوں کو استغفراللہ آیت نمبر سکس وَمَا أَفَاءَ اور جو مال پلٹائے اللہ اللہ نے عَلَى رَسُولِهِ اپنے رسول کی طرف مِنْ هُمَّا ان سے لے کر فَمَا تو وہ ایسے مال نہیں ہیں کہ اَوْجَفْتُمَّا دُڑھائے ہو تم نے عَلَيْهِا ان پر مِنْ خَئِلِنَّا گھوڑے وَلَا رِكَأَبِنَّا یا اُونْتھ وَلَا كِنَّا بَلْكَ اللہ اللہ يُسَلِّطُهَ تَسَلُّط تَسَلُّط عَتَا فَرْمَا دیتا ہے رُسُولَهُ اپنے رسولوں کو عَلَى مَنَّا جس پر چاہتا ہے وَاللَّهُ وَا اور اللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر قدیر پوری طرح قادر ہے وَمَا فَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَئِلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور جو مال پلٹائے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر تو وہ ایسے مال نہیں ہیں کہ دھوڑائے ہوں تم نے ان پر گھوڑے یا اونٹ بلکہ اللہ تسلط عطا فرما دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے بے شک آیت نمبر سیون جو کچھ جو کچھ پلٹا دے اللہ اللہ علی رسولہ اپنے رسول کی طرف من اہل القرآن بسیوں کے لوگوں سے سو وہ ہے اللہ کا وللرسولیہ اور اس کے رسول کا ولد القربا اور رسول کے رشتے داروں کا والیتاما اور ہے یتیموں والمساکین اور مسکینوں وابن السبیل اور مسافروں کے لیے کیا تاکہ لا یقونا نہ کرتا رہے وہ دولتن گردش بین الاغنیائی میں کم تمہارے مالداروں کے درمیان ہی وما اور جو کچھ رسول رسول فخضو سو اسے لی لو وما اور جس سے رکھ دے تم کو رسول بس رکھ جاؤ اس سے واتقو اور درو اللہ اللہ سے بلا شبہ اللہ شدید و بہت سخت ہے عقاب سزا دینی میں مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِزِ الْقُرْبَى وَالْيَتَأَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَتًا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ آیت نمبر سیون جو کچھ پلٹا دے اللہ اپنے رسول کی طرف بسیوں کے لوگوں سے سو وہ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور رسول کے رشتے داروں کا اور ہے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے تاکہ نہ کرتا رہے وہ گردش تمہارے مالداروں کے درمیان ہی اور جو کچھ دے تمہیں رسول سو اسے لے لو اور جس سے روک دے تم کو رسول پس رک جاؤ اس سے اور ڈرو اللہ سے بلا شبہ اللہ بہت سخت ہے سزا دینے میں آیت نمبر ایٹ لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَا نیز و مال ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے اللہ بہت سخت ہے جو نکال باہر کیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی جائدادوں سے جو تلاش کرتے ہیں فضل من اللہ اللہ کا اور اس کی خوشنودی اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اولئیکہم یہی لوگ ہیں صادقون سچ ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ نیز و مال ان مفلس مہاجروں کے لیے ہے جو نکال باہر کیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی جائدادوں سے جو تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی یہی لوگ ہیں سچے آیت نمبر نائن وَالَّذِينَ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو تبو مقیم تھے دار دار حجرہ میں وَالْایمَانَ اور ایمان لا چکے تھے مِن قَبْلِهِمَّ مہاجرین کی آمد سے پہلے يُحِمْ بُعُنَا محبت کرتے ہیں مَنَّا ان لوگوں سے جو جی دیتے ہیں دوسروں کو عَلَى آنفُسِهِمَّ اپنی ذات پر وَأَبَلَوْكَانَا اگر چاہوں بِهِمْ خَصَاصَّ خود حاجت من وَمَنَّا اور جو يُوقع بچا لیے گئے شُحْحَ نَفْسِهِ اپنے دل کے لالچ سے فَأَوْلَائِكَ اَهُمَّ سو وہی ہے در حقیقت مُفْلِحُون فَلَحْ پَانے والے وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْاِئِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِمْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُّورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى آفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وَمَنْ يُوقَ وَشُحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مقیم تھے دار الحجرہ میں اور امان لا چکے تھے مہاجرین کی آمد سے پہلے محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو حجرت کر کے آئے ان کے پاس اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی حاجت تک بھی اس چیز کی جو انہیں دی جائے وہ ترجیح دیتی ہیں دوسروں کو اپنی ذات پر اگرچہ ہوں خود حاجت مند اور جو بچا لیے گئے اپنے دل کے لالت سے سو وہی ہے در حقیقت فلاح پانے والے آمین آیت نمبر ون زیرو وَلَّذِينَا اور یہ ان کے لیے بھی ہے جاہو جو آئیں گے بِن بَعْدِهِمَّا ان کے بعد دعا کریں گے اس طرح ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا بخش دے تو ہمیں وَلِيْخَوَانِنَا اور ہمارے ان بھائیوں کو اللَّذِينَا جو سبقو سبقت لے گئے ہم پر بِالْایمَانِ ایمان میں وَلَا تَجَعَلَا اور نہ رکھ فِي قُلُوبِنَا ہمارے دلوں میں غِلَّنَّا کوئی بُغْز لِلَّذِينَا ان کے لیے جو آمَنُوا ایمان لائے ہیں ربنا اے ہمارے مالک اِنَّكَ یقیناً تو رَعُوفُنَّا بڑا مہربان رحیم اور نہائیت رحم والا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا وَفِرْ لَنَا وَلِئِ اِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبْقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا رَبَّنَا بُغْضِ ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں اے ہمارے مالک یقیناً تو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے بے شک آمین اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اللَّمِّيِّ وَأَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا آمین اللَّهُمَّ افْتَحْ قُلُوبَنَا آمین اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا آمین اللَّهُمَّ طَحِّرْ قُلُوبَنَا آمین اللَّهُمَّ احْفَزْ قُلُوبَنَا آمین اللَّهُمَّ اَجِرُنَا مِنَ النَّارَ آمین اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوْزُ بِكَ مِنَ النَّارَ آمین اللہم حاسبنی حساباً یسیراً آمین اللہم اجرنی فی مصیبتی وقلف لی قیراً منہاً آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلہ و اصحابی و اہل بیتہی اجمعین آمین جزاکاللہ پانچ بارہ سن دو ہزار اٹھارہ اللہ اکبر